آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریہ سے اور جو گریس یعنی یوران کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانیوں اس میں تھے ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلے جو نچلا جو تیخانہ تھا اس کے اندر گسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے اب یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ سانیہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اوروں کے لیے بھی اور بھی جو وہاں کشتی کے پر تھے جن کا ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں جو جو پروفیشنلز ہیں جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے جن کو رام سے ویزا مل جاتا ہے ان میں سے تو ناؤ دس لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے یا ہنر ہے یا پروفیشنل ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہیں جن کو ویزے نہیں ملتے ہیں وہ اسی طرح کشتیوں پر کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ ہمیں ناجائز طریقے سے پوچھا دیں وہاں جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے سب ناجائز تھے یعنی سب الیگل تھے ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا ان سب نے پیسے دیئے تھے جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پوچھوا دیں گے یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کے کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتے ہیں باہر کے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے تو وہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے اچھا اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں سوال ہم ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جہاں اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ کٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے وہ کون سے ملک ہیں یہ وہ ملک ہیں جہاں یا تو جنگیں چل رہی ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے کاروبار ختم ہو جاتا ہے لوگ وہ اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کے نکلتے ہیں جس طرح ابھی سودان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے جس طرح سیریہ کے اندر جنگ چلی تھی شام کے اندر ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا لیبیا کے اندر سیول وار ہوئی جب تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا لیکن اور کون سے ملک ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو ستائیس سال سے کہہ رہا ہوں انصاف کی تحریک میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا رول اف لاؤ نہیں ہوتا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں آتی تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جہاں در قانون کی حکمرانی نہیں جہاں در جنگل کا قانون ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جنہوں نے جن کے اندر رول اف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کام ہے تو پہلے تو میں پندرہ ملک آپ کو بتا دوں کہ جدر قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور جدر لوگ چھوڑ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں ان میں ملکیں ہیں ڈینمارک نوروے یہ سکینڈینیویا کے ملک ہیں سویڈن سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول اف لاؤ ہے لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر عدل اور انصاف ہے تو سب سے امیر ملک یہ ہیں اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے تو یہ انصاف کے اندر یہ جتے بھی ملک ہیں یہ پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ نوے سے لے کے پوائنٹ اسی کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں جس میں آسٹریلیا ہے بلجیم ہے کینیڈا ہے آئرلنڈ ہے برطانیہ ہے لگزنبک ہے نیوزیلنڈ ہے جرمنی ہے نیدرلنڈز ہے یہ سارے وہ ملک ہیں اور امریکہ جن کی جو یہ رول اف لاؤ انڈیکس میں سب سے اوپر ہے تو یہ وہ ملک ہے جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانے خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں اب آجائیں وہ ملک جن کی چالیس پوائنٹ چالی سے نیچے ہے پوائنٹ چالی سے تیس تک جن کی رول اف لاؤ انڈیکس میں یعنی جدر انصاف سب سے کام ہے اب وہ ملکوں وہ کون سے ملک ہیں اس جس میں ملک ہیں افغانستان ہے میانمار ہے جہاں یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے جہاں ملٹری نے سنبھالا ہوئے ملک ادھر پاکستان ہے یوگینڈا ہے زمبابے ہے کونگو ہے یعنی آفریکہ کے ملک ہیں موزمبیک ہے ایتھیوپیا ہے جہاں بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے تو وہ ملک ہے نکر ایگوہ ہے یعنی ساوٹ افریکہ سو یہ وہ ملک ہیں جہاں سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول اف لاؤ ہے جہاں سب سے کم انصاف ہے ان سارے ملکوں سے یہ وہ ملک ہیں جہاں سب سے کم ہے ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ انصاف اور کیونکہ انصاف ہے خوشحالی ہے